ساری سچویشن میں اگر نگران وزیراعظم کو دیکھا جائے تو وہ ملکی معشد کے استحقام کے لیے ہنگامی اقدامات کے ہدایت ہی کر رہے ہیں زیادہ سے سب کس کو کر رہے ہیں وہی ہدایات اور صرف زمانی جمع خرصی کام لیا جا رہا ہے اب تک دیکھئے پندرہ اگست کو نگران سیٹ اپ آیا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ کیبنٹ بھی بنی ہے ابھی تو کہتے ہیں جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے میرے خیال میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں اجلاس کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ جو ایکانومی ہے یہ سے تو جو ہماری الیکٹڈ گارمنٹس ہیں سٹرونگ الیکٹڈ گارمنٹس بھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جو حکومتی بڑی مضبوط تھی ان کو سپورٹ حاصل تھی اسٹابلشمنٹ کی بھی عدلیہ کی بھی بیورکریسی کی بھی بزنس کمیونٹی کی بھی تو وہ بھی بلکہ ان کے دور میں جو مسائل ہوئے جو فردر ایڈوانس ہوئے جو اتحادی حکومت کے دور میں جو ہوا تو وہ ایک کانٹینویشن ہی رہی کوئی اس کو روک نہیں سکا اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے سمپل سی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں آپ کی آمدن سے کم ہیں اور آپ نے کرز لے رکھا ہے کرز کو واپس بھی کرنا ہے آپ نے اور اب صورتحالی ہے کہ وہ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کو اگلی کرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور انویسٹمنٹس کی بھی ضرورت ہے انٹرنیشنل ورلڈ سے تو یہ توکو کر لینا کہ انٹرنیم پرائیم نیسٹر انوار کاکڑ آ کے کوئی میرے خال میں تارے توڑ لائیں گے تو یہ میرے خال میں ریالسٹک بات نہیں ہے یہ ایکشل کام تو الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی لیکن انٹرنیم جو سیٹ اپ ہے انوار کاکڑ کی سربائی میں وہ جو ممکن ہو سکا میں ریشنل بات کر رہا ہوں وہ کریں گے اور وہ یقینی طور پر اس لیے بھی کریں گے کیونکہ ان کی بھی ایمیج کا ایشو ہے اور فرینکلی سپیکنگ یہاں پہ ایک بڑا ڈیلمہ بھی ہے ڈیلمہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیم گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی تو تو بھی ایک کریسز پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے بجلی کے بلاؤں کی وجہ سے جو سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور اگر وہ پرفارم کر جاتی ہے فرض کریں وہ پرفارم کر لیتے ہیں یہاں پر کوئی سعودی انویسمنٹ آ جاتی ہے جس کی بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ تو ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کمزور ہونے لگ پڑتی ہے روپیہ زور پکڑنے لگتا ہے اور ایکانومی ٹھیک جو معیشت کا پئی ہے وہ چلنے لگ پڑتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اس کی بھی ایک سائیڈ لائن یہ ہے کہ گارڈ فاربیٹ یہ نہ ہو کہ پھر یہی سسٹم چلتا رہے گارڈ فاربیٹ تو یہ جو بات سلمان آبت صاحب نے کی نا تھوڑی دیر پہلے اور رضی بھائی نے بھی کی میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے وہ بڑا ریسپیکٹبل ہوتا ہے اس سنس میں کہ کاروبار کا پیہ چلاتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کاروباری طبقے کو بڑی گالی بھی دی ہے ایٹ دی سیم ٹائم کہ جہاں پر آنکھیں بند کر لیے تو پھر ایسی آنکھیں بند کر لیے بعض اکا دکا کاروباریوں کے لیے کہ باقیوں کو ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہے کاروباری طبقے کے بارے میں ایک یونیم فارم پالیسی ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی کو ریلیف دینی ہے تو کسی ایک فرد کو صرف اس فرد کو ریلیف نہ دے جو کسی حکمران کے قریب تھا ہم نے ماضی میں دیکھا جو عمران خان صاحب کے قریب کاروباری طبقات تھے ان کو ریلیف ملتا رہا آپ نے دیکھا کیا ہوتا رہا پھر ہم نے دیکھا کہ جو شریف برادران کے قریب تھے کاروباری طبقات ان کو ریلیف ملتا رہا تو یہ پرابلم یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور پھر ہم نے اعتصاب کے نام ہم نے یہ کہا جی کرپشن بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کپیسٹی ہے آپ کے اگر کپیسٹی ٹھیک ہو تو آپ کرپشن کو بھی ٹھیک کر لیتے ہوتے ہیں کاروبار بھی چلا لیتے ہوتے ہیں تو مسئلہ کپیسٹی کا بھی ہے اور دوسری سب سے اہم بات ہے جس کا کام اسی کو ساجے یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بزنس چلا لے گا تو میرا نہیں خیال کہ بزنس من کے علاوہ کوئی بندہ بزنس چلا لے گا اور کوئی یہ سمجھے کہ کوئی عدالتوں کو چلا لے گا تو وہ عدالتیں ججوں نہیں چلانی ہیں اچھے برے وہ جیسے اور کوئی یہ سمجھے کہ پلٹیکل لوگوں کے بغیر پلٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی تو یہ بھی ممکن نہیں ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی بھی پلٹیکل لوگ ہی لائیں گے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب تمام ادارے اپنے ادارہ کار کے لیتے ہیں ملی اف باوری سٹیبلیٹی آ جائے گا